اسلام علیکم دوستو پلانٹ لیورز کے پیچ پر آپ لوگوں فشامدید کا جاتا ہے اور آج ہم لوگ حاضر ہیں ایک نئے پلانٹیشن کے ساتھ آج ہم نئے سیڈز ہوگانا کو سکھائیں گے کیلینڈولا کے اور اسے ہم گولیا شرفی بھی کہتے ہیں اور یہ پلانٹ جو آٹم میں اس کی پلانٹنگ کی جاتی ہے میڈ اکٹوبر میں کی جاتی ہے اور جیسے یہ ریڈی ہوتا ہے بیس سے تیس دن کے اندر تو یہ کلیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بہت سارے کلر آتے ہیں یلو اورنج اور اس کے لائے بھی بہت سارے کلر ہوتے ہیں آج ہم لوگو گائیں گے کیلینڈولا کے بیچ اور پلانٹ لور پر آپ کو اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجے گا بیل ایکن بھی پریس کر دیجے گا تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز ہمارے ملتی رہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کلینڈولا کا پرچیزنگ کی تھی سیٹس کی مکس ہیں کلینڈولا یہ اور یہ میں نے امپریس مارکٹ سے لیے تھے آپ بھی امپریس مارکٹ سے در کراچی سے اچھے بیچ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس ٹائم کا آٹم کی جو ہیں وہ پلانٹیشن کے آپ کو سیڈلنگز مہا پہ ملیں گے سستے داموں ملیں گے اچھے داموں ملیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں کلینڈولا کے بارے میں کچھ معلومات لے لیں یہ جو پلانٹ ہے اسے گولیش رفیق بھی کہا جاتا ہے یہ ساؤڈیسٹرن ایشیا ویسٹرن یورپ میں پائے جاتا ہے یہ اور بہت خوبصورت اس کی فلاورنگ ہوتی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تو آپ لوگ میں یہی ارچ کروں گا کہ ابھی چل رہا ہے اس کا سوئنگ پیرٹ چل رہا ہے تو آپ لوگ کیلینڈولا ہوگا ہیں اور اپنے گارڈن کی جو ہے وہ رونک بڑھائیں اور آئیے چلتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک پاٹ کیلینڈولا کے سیٹس آپ کو چاہیے اس کے لئے پیٹ موس اور کوکو پیٹ اور تھوڑی سی خاد اور مٹی بھی چاہیے ہوگی تو آئیے اس کو بیجوں کو ہم لگانے جی تو نادلین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے لئے مکسچر ریڈی کرنے کے لئے اپنا سامان ریڈی کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹ موس ریڈی کر دی ہے ساتھ جی ساتھ یہ کاؤ ڈنگ سوئٹ سینڈ اور یہ اس میں مٹی اور گوبر موجود ہے یہ ہے کوکو پیٹ تو آئی ہے میں ان مکسچر کو اب ملا دیتے ہیں آپس میں اب ہم مکسچر کو جو ہے وہ تینوں کو مکس کر لیں گے میڈیم کو اور یہ مکسچر اس لئے ملپ کر رہے ہیں کہ ہمارا میڈیم پورس رہے ہیں سوائل جو ہیں صحیح سے جرمینٹ ہو پائیں ہیومیڈیٹی بھی رہے تو ان کے تین حصے ملا لیں گے اور اس لگ میں نکال رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوئٹ سینڈ میں نے نکال لیا ہے سوئٹ سینڈ اور کاؤڈنگ یہ میں نے مکسچر کو انپٹ کر دیا ہے اس میں پوٹ میں ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ پیٹ موس کا بھی حصہ لوں گا اور ہم لیں گے اس کے اندر شامل کریں گے کوکو سیٹ یہ میڈیم ایٹ کرنے کے سا ہمارا جو مکسچر ہے وہ رہے گا پورس اور اس کے اندر ہمارے کی ہمیڈٹی بھی رہے گی اور پودے کے لئے بینیفیشل بھی ہے جڑے بھی سہی طریقے سے ان کی گروہ ہوں گی ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جتنا اچھا مکس ہم کریں گے اتنا ہی اچھا یہ بینیفیشل رہے گا سیڈ گروہنگ کے لئے کیونکہ میڈیم مکس مکس ہونے سے کمپوننٹس بھی جو ہیں وہ نیوٹرینٹس وہ وہ صحیح سے مل جاتے ہیں تو اب یہ میں نے مکس کر لیا اور اب میں اس کو لیویل میں نے کر لیا گراؤنڈ کو پورٹ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ کو میں نے لیویل کر دیا اب میں اس کے سیڈز کو کھولنے جا رہا ہوں کیا لینڈیو لگے اور سیڈز کو میں اگانے پروسس کی طرح پڑھا تو اس کے اور بہت سارے پلانٹس آئے میں سیزنل تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ مزید پلانٹیشن کرنے کی سیڈز ہوئیں گی تو آپ لوگ شیئر ضرور کریں گے سبسکرائب کر لیجئے چینل کو یہ دیکھیں میں نے کیلینڈ ڈولا کے سیڈز کو اینولپ اوپن کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈز اس کے سیڈز 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 اسپیس کے ساتھ جو ہیں وہ لگانا شروع کرتے ہیں پورٹ میں اور ان کو میں تھوڑا سپیس سپیس سے برا گرا ہوں تا کہ یہ گی کے ساتھ جو ہو ہو نے ایک انچ کے سویس چھوڑ نی ہے اس کے بعد یہ تیار کیا ہوا مکچر تھا اس کو میں ریڈی کر رہا ہوں اور انکوپر میں ہلکا ہلکا سا اس مکچر کو ڈالتا جاؤں گا اس مکچر میں کو کو پیٹ پیٹ ماس اور کاو ڈنگ اور سوائل ملی ہوئی اس کو میں مکس کر لیا تو اچھی طریقے سے اور یہ میں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اس کے بعد اس کو موٹر کر کے چھوڑ دیں دیں پیٹ پیٹ دیں 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 پیٹ سوائل پیٹ جلدی جرمینید ہو جائیں دیں دیں سکتے میں لیویل کر دیں اس کو ہلکا ہلکا سا دو دیں اور یہ آپ کی جو ہے وہ لیویل کر دیں اس کو یہ آپ کی جرمینیشن کے لیے میڈیم ریڈی سیٹ سپورٹ ہو چکے اس کے اندر پانی ڈال کے میں چھوڑ دیں اور پھر انشاءاللہ اس کے ریزرٹ شیئر کریں جیسی یہ پلانٹ سکتے ہیں تو شیئر ہم لوگ ضرور کریں گے آپ سے جی تو ناظرین اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا تکرین اس کو وارٹرنگ ہم نے کر دیے اب اگلی وارٹرنگ ہم کریں گے دوبارہ تاکہ کل کریں گے تاکہ ہم مٹ رہے اور یہ تقریبن دس سے بارہ دن کے اندر یا اگر ہیٹ کا جو ہے ٹیمپریچر کا جو ہے وہ کنڈیشن اچھی رہتی ہے تو یہ سات آٹھ دن میں بھی نکلا آتے ہم ملوکتہ اس کی مزید شیئر ہم کریں گے پروگریس ٹینک ملوکتہ